آ رہے ہیں اور انہیں روکنا تمہارے بس میں نہیں ہے کیا ہوگا جب پوری ہی دنیا بھار کے ویگانک پانے لگتے ہیں یہ ایک ایلین پر جاتی ہمارے یونیورس کی فیجکس کے نیموں کو ہی بدل پا رہی ہے اب یہ ایلینز ہیں کون ان کا اپنا پلینٹ ہے کیسا اور انہیں انسانوں سے کیا چاہیے جانتے ہیں دوزار چوبیس کی ون آف دا بیسٹ سائنس فکشن سیریز تری بوڈی پروبلمز میں جس کا کی کمپلیٹ پہلا سیزن آپ کو اسی ایک ویڈیو میں مل جائے گا آپ کہانے کی شروعات پریزنٹ ٹائم میں پوری ہی دنیا میں فیلی ایک عجیب و گریب ڈھوڑی سے ہوتی ہے دراصل دنیا بھر کے ویگانک اچانک سے ہی پانے لگے کہ اب تک جتنی بھی انہوں نے سائنٹیفک اچیومیٹس حاصل کی تھی وہ سب ایک ایک کر گلت ثابت ہو رہی ہیں اور جو فیجکس کے انہوں نے لو سمجھے تھے وہ سب اچانک سے ہی الگ ترہی سے کام کرنے لگے اور یہاں سے شروع ہوا دنیا بھر کے ویگانکوں کا ایک ایک کر خود کی ہی جان دے دینا جہاں صرف کچھ ہی مہینوں کے انترال میں جو بڑے بڑے سائنٹیفک پروجیکٹ ویگانکوں نے شروع کیے تھے وہ سب ایک ایک کر بند پڑ گئے وہاں ہی جنہیں سارے ویگانکوں کو عجیب و گریب کارنوں سے مرتا دیکھ سرکار کی بھی نظر اس معاملے پر گئی اور وہیں جانچ میں جھٹ گئے جہاں سے انہوں نے پایا کہ جو بھی ویگانک لگاتار خود کو مار رہے ہیں ان میں کچھ کومن ٹریٹس تھے انہیں اچانک سے ہی عجیب و گریب نمبرز دکھائی دینے لگے انہیں کوئی کانڈاؤن دکھائی دیتا مانو یونیورس کی ریالیٹی ہی ان کی سوچ سے کہیں گنا زیادہ پیچیتا ہو سو بریٹیش انٹیلیجنس کا ہیڈ ویڈ اپنے کابل دیٹیکٹیو ڈاشی کو یہ کیس توپتا ہے جس میں کیوں سے پتا کرنا تھا کہ اچانک سے ہی ہر اور سانٹیفک پروڈیکٹ بند کیوں ہو رہے ہیں اور اتنے سارے ویگانک مارے کیوں جا رہے ہیں اور ڈاشی یہاں سے جان پاتا ہے کہ ابھی ہی کچھ ہی دن پہلے پانچ ویگانکوں کی ٹیم کی ایک میمبر ویرانے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کے دوران خود کی ہی جان لے لی سو داشین بچے ہوئے چار میمبر پر نظر رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ اسے کچھ پتا ہی چل جائے اب یہ میمبر تھے سب سے پہلے جن جو کی ملٹی ڈائمیشنل فیلڈ کی جانکار ہے دوسرا سول جو کی لارج ہیڈرون کولائیڈر پر ریسرچ کر رہا ہے تیسری یوگی جس نے ابھی ابھی ایک نئی کمپنی شروع کی ہے اور انہوں نے ایک نیا سوپر شٹرونگ میٹریل بنانے کا فورمولہ خوز نکالا ہے آپس میں باتیں کر رہی رہی تھے کہ ان کے آس پاس اتنی سارے ویگانک لگاتر مارے کے جا رہے ہیں وہیں ان کے کئی سارے فورمولاز جو کی انہوں نے پرچھوی کی فیزکس کو جھان میں رکھتے ہوئے بنائے تھے اب وہ بھی انہیں گلت ریزلٹس دے رہے ہیں کہ تب ہی ہوگی کو بھی اپنے سامنے عجیب سے نمبر سے بھرائے کاؤنڈاؤن دکھائی دینے لگتا ہے جہاں شروع میں ہوگی اس پر جیدہ جھان نہیں دیتی مگر اسے کچھ عجیب تو لگ رہا تھا اور وہ ویرا کی میموریل سرویس میں بھی اب جن کو بتاتی ہے کہ اسے عجیب سے نمبرز دکھائی دے رہے ہیں جو کی اس کے علاوہ کوئی اور دیکھ نہیں سکتا جہاں بھی اس کا جواب کسی کے بھی پاس نہیں تھا اور جب سب کے جانے کے بعد ہوگیہ کے لی بیٹھی سموک کری رہی تھی کہ تب ہی اس کے پاس ایک عجیب سی لڑکی آتی ہے جو کی سموکنگ کرتے ہوئے آبوگی سے بات کرنا شروع کرتی ہے اور کچھ دیر بعد سرپریزنگلی بتانے لگتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ ہوگی کو بھی ایک عجیب سا کاؤنڈاؤن نظر آ رہا ہے اور اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جب یہ کاؤنڈاؤن گھٹتے ہوئے جیرو پر آ جائے گا تب باقی ویگیانکوں کی طرح وہ بھی ماری جائے گی یہاں ہوگی سمجھنے کی کوشش کر رہی رہی تھی کہ یہ لڑکی ہے کون جہاں وہ لڑکی خود کا نام تاتیانہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کاؤنڈاؤن کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور ہوگی جو نئی ریسرچ نینو فائبرز پر کر رہی تھی اسے وہ پروجیکٹ ابھی کہ ابھی بند کرنا ہوگا وہیں ہوگی کوئی یقین دلانے کے لیے تاتیانہ اسے کل رات ٹھیک بارہ بجے آسمان میں دیکھنے کو کہتی ہے اور تک پورا ہی یونیورس اسے ایسا کرنے کا اشارہ دے گا اب یہ کہہ کر تاتیانہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جیسا کہ اس نے کہا تھا اگلی ہی رات ہوگی اپنے ساتھی سول کے ساتھ ٹھیک بارہ بجنے کا انتظار کر رہی تھی اور اس بار جیسے ہی بارہ بستے ہیں اب پورا ہی آسمان کے سب ہی سٹارس اور پلینٹس فلکر کرنے لگے تھے وہیں یہ پوری طرح سے ریال تھا کیونکہ دنیا میں ہر کوئی یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا یعنی کہ یونیورس میں ایسا کچھ جرور سے ہے جسے کہ ہم انسان سمجھ نہیں سکتے اب ہوگی بھی یہ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ سب ہو کیسے سکتا ہے مگر وہ خود کو بچانے کے لیے اب اگلے ہی دن اپنے کمپنی کے میمبرز کو جا کر آدیش دیتی ہے کہ وہ اس نئی ریسرچ کو ابھی ہی بند کر دیں اور اس کے ایسا کرتے ہی اب اس کا کاؤنڈ آن بھی گائب ہو گیا تھا یعنی کہ جو ویگانک مارے جا رہے ہیں انہیں بھی اپنی کوئی ریسرچ بند کرنے کو کہا گیا تھا اور جن ہونے بھی ایسا نہیں کیا ویسا مارے گئے مگر یہ ہے کون جو کی انسانی ویگانک ریسرچ کو آگے نہیں پڑھنے دینا چاہتا وہی وہ یونیورس کی فیجکس کی نیموں کو کیسے کنٹرول کر پا رہا ہے ہوگی کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی تو وہی جن ریسینٹلی مری ہوئی اپنی ویگانک دوست ویرا کے گھر جاتی ہے جن کو ویرا کا ایک عجیب سا ورچول ریالیٹی ہیلمٹ دیتی ہے اب یہ کافی ہی ایڈوانش لگ رہا تھا تو جن اسے گھر لاکر پہن کر دیکھتی ہے اور جان پاتی ہے کہ اس کے استعمال سے وہ ایک دوسری ہائپر ریالیسٹک ریالیٹی میں ہے جہاں ایسی ٹیکنولوجی اس نے کبھی نہیں دیکھی اور یہاں وہ انسانوں کو فیل کر سکتی تھی ان کی سمیل سے لے کر ان کے ٹچ تک کو فیل کرنا سب کچھ بلکل ریال جیسا تھا یہاں جن اس کے بارے میں اپنے بلینئر دوست جیک کو بھی بتاتی ہے اور دونوں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہیتنا ایڈوانش ورچول ریالیٹی پروگرام کو انسان ابھی کے سمیہ میں تو بلکل بھی نہیں بنا سکتا سو اس کے بارے میں اور جاننے کے لیے دونوں ہی اس کا استعمال کر ورچول ریالیٹی میں جانے لگتے ہیں اور جان پاتے ہیں کہ یہاں کی ریالیٹی میں الگ الگ ترہ کی کوسمک درگھٹنا ہی ہوتی ہیں جیسے اچانک سہی واتاورن میں گرمی کا بڑھ جانا اچانک سہی ٹیمپریچر گھٹ جانا اور کبھی کبھی جو گریویٹی چک کا ختم ہو جانا جہاں ان سبھی سے بچنے کے لیے یہاں کی انسانوں نے خود کو ڈڈی ہائیڈریٹ کر خود کو سلپ میں بھیجنا سیکھ لیا ہے اور جب سالوں بعد یہاں کا واتاورن پھر سے ٹھیک ہو جائے تو وہ پھر سے جاگ جاتے ہیں اب اس گرہ پر یہ سب ہو کیسے رہا ہے اسی کا کانٹ جاننے کے لیے یہ ورچول ریالیٹی گیم بنایا گیا تھا اور انہیں یہاں کی فیزکس کو سمجھ سچا ہی پتا کرنی تھی جہاں کافی سارا سمیں اسی ریالیٹی میں بیتانے کے بعد جیک اور جن دونوں ہی پتا کر لیتے ہیں کہ یہاں یہ سب کیوں ہوتا ہے دراصل یہ گرہ جس سولر سسٹم میں ہے وہاں ایک نہیں بلکہ تین دن سوریہ ہیں اور ان تینوں سوریوں کو اوربٹ کرتے ہوئے اس گرہ کا واتارون بار بار بدلتا رہتا ہے کبھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو کبھی زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہیں دونوں پاتے بھی ہیں کہ ان کے لوا اور بھی کئی سارے ویگیا نکھ تھے جو کی سیم اسی ورچول ریالیٹی میں آ کر اس سمجھ سہ کو سلجھانے کا پریاس کر رہے تھے اور جن اور جیک انہیں بتاتے ہیں کہ یہ تو فیمس تھری بوڈی پروبلم ہے یعنی کہ وہ تین تین سوریہ کی سپیس میں گتی کو کلکولیٹ نہیں کر سکتے جس کے بعد جن اور جیک دونوں کو اس ریالیٹی کا ویجیتہ گھوشت کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی سارے ہی کلکولیشنز ٹھیک تھیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جلد ہی اس ورچول ریالیٹی کے میکر سے مل پائیں گے تو وہیں ڈیٹیکٹیو داشی بھی اپنے ہیڈ ویڈ کو بتاتا ہے کہ اس نے کئی سارے مری ہوئے ویگینکوں کے پاس ایک ویرڈ سا ہیلمٹ ملا ہے جس کے کی ٹیکنولوجی ہم انسانوں سے تو کئی سال آگے کی ہے جہاں جب کوئی اس کا استعمال کرتا ہے تاب اسے نہ صرف سب کچھ ریال محسوس ہوتا ہے بلکہ یہ ان کے برین کے نیوروز تک کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یعنی کہ کسی نے اسے بنایا ہی اس طرح ایسے تھا کہ اس سے وہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ انسانوں کو چن سکے اور انہیں پتا کرنا ہوگا کہ یہ ہے کون سو اگلے ہی دن داشی شیدھاؤگی کے پاس جاتا ہے کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ کوئی اس کا بھروسہ نہیں کرے گا مگر داشی کو اس کی باتوں پر بھروسہ تھا اور وہ اسے اس رات کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاتا ہے جس میں یوگی نے اس انجان لڑکی تاتیانہ سے بات کی تھی مگر اب سرپریزنگلی اس ریکوڈنگ میں اکیلی یوگی ہی بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ سے باتیں کر رہی تھی مگر داشی کہتا ہے کہ اسے یوگی کی باتوں پر بھروسہ ہے کیونکہ فوٹیج میں بھی ایک دوسری سیگریٹ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ ان کے پاس کوئی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ان کے ڈیجیٹل فنگر پرنٹس کو ہی مٹا دیتی ہے جہاں وہ اوگی سے آگے کہتا ہے کہ پچھلے کچھ سمیسے اس لیے ہی ویگیانک مارے جا رہے ہیں اور ان کے پروجیکٹس کو بند کیا جا رہا ہے وہیں سب سے عجیب بات کہ کوئی یونیورس کی فیجکس کے نیموں کو کیسے ٹھوڑ سکتا ہے جو کچھ انہوں نے اس رات اوگی کو یقین دلانے کیلئے کیا تھا تو انہیں ساتھ مل کر اس مشٹری کا رات پتا کرنا ہوگا تو وہیں دوسری اور جیک اور جن دونوں ہی اس ورچول ریالیٹی کے میکر سے ملنے پہنچتے ہیں جسے کہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس سے پاس کیا تھا اور سرپرائزنگلی یہاں بھی انہیں تاتیانہ ہی ملتی ہے جو کہ انہیں بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ گیم بنایا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ انسانوں کو چن سکے اور یہاں سے کہانی کا اب تک کا سب سے بڑا ٹوشٹ آتا ہے جہاں سے اب تک ہوئی عجیب و گریب گھٹناوں کا راز کھلنے لگتا ہے یہاں تاتیانہ انہیں بتاتی ہے کہ دراصل پرچوی سے پورے چار سو لائٹ یئرز دور تین بڑے بڑے سٹارس ایک دوسرے کے چار اور اور بیٹ کرتے ہیں اور وہیں پر انہیں ایلینز جنہیں کی سینٹی کہا جاتا ہے ان کا پلینٹ ہے اور جو ریالیٹی جن اور جیک نے ہیلمیٹ سے دیکھی تھی وہ کوئی فکشن نہیں بلکہ انہیں سینٹی ایلینز کا اصلی گریہ تھا جہاں جو واتارن میں ریبیڈ چنجز انہوں نے وی آر میں فیل کیے تھے وہ ان کے پلینٹ پر ریال میں ہوتے ہیں یہاں تاتیانہ آگے بتاتی ہے کہ حالان کی ایلینز انسانوں جیسے نہیں دکھتے اور انسانوں والا روپ کوئیلین ریس یعنی کہ سینٹی جلدی سمجھ گئی کہ وہ اس پلینٹ پر اور جا جا سروائیو نہیں کر پائیں گے کیونکہ تین تین سوریہ جلدی انہیں ہمیشہ کیلئے نشٹ کر دیں گے اور ان کے پاس اپنی ریس اپنی پرزاتی کو بچانے کا ایک ہی راستہ پچا تھا اور وہ تھا ایک نیا ہیبی ٹیبل پلینٹ ڈھونڈنا جہاں وہ شاش لے سکیں اور یہی سے انہیں پرچھوی کی بارے میں پتا چلا اور وہ ترنت وہاں سے پرچھوی پر آنے کے لیے سپیششپ لے کر نکل پڑے جو کی پورے چار سو سال بعد پرچھوی پر پہنچ جائیں گے وہیں انہوں نے پہنچنے سے پہلے کچھ چنیندہ انسانوں سے سمپرک کیا اور اوفر دیا کہ انسان اور ایلینز اسی پرچھوی گرہ پر ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں جس کے بعد تاتیانہ کیے ایک سیکریٹ اورگینایزیشن بنی جو کی اب ورلڈ کے سب سے انٹیلیجنٹ ویگینکوں کو ڈھونڈ آپ نے ساتھ شامل کر رہی ہے تاکہ وہ ان سینٹی ایلینز کو پرچھوی پر لانے میں مدد کریں وہیں وہ آگے کہتی ہے کہ وہ انہیں کی اورگینایزیشن تھی جو کی پچھلے کچھ سالوں سے پرچھوی پر لگاتار ویگینک ریسرچز کو ہونے سے روک رہی ہے اور بڑے بڑے ویگینکوں کو مار رہی ہے تاکہ انسان کہیں سائنس میں اتنی ترقی نہ کر لیں کہ وہ ان سینٹی ایلینز کو ہی ہرا دیں اب یہ سنتے ہی جیک بڑا گھٹتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کو دھوکہ دے ایلینز کی مدد کیوں ہی کرے گا تو وہ گھر جانے لگتا ہے تو وہیں جین اس کی اولٹ اب تاتیانہ کی اورگینایزیشن میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتی ہے اور تاتیانہ اسے ایک آفر لیٹر دیتی ہے جس میں کی جین کو ایک بڑی میٹنگ میں بولایا جائے گا اور اپنی اورگینایزیشن کی لیڈر سے ملوایا جائے گا اب ان سینٹی ایلینز کو پھٹھوی کے بارے میں پتا کیسے چلا اور اس سیکریٹ اورگینایزیشن کو بنایا کس نے سب کچھ اٹھاؤن سال پہلے یعنی کہ سال 1966 میں شروع ہوا جب چائنا ایک کلچرل ریولوشن کے دور سے گزر رہا تھا جہاں دھارمیک لوگ ویگینکوں کو راکشش مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ویگینک ان کے دھرم کو بھرشت کر رہا ہے جہاں ایک مشہور ویگینک کو سب کے سامنے مار ڈالا گیا اور اس کی بیٹی وینجی کچھ نہیں کر پائی وہیں چونکہ وہ بہت کم عمر کی تھی تو اسے لیبر کیمپس میں ڈالا گیا حالانکہ اسے ویگینک اپ کرنوں کو استعمال کرنا آتا تھا سو اسے سمیہ کے ساتھ ایک لیب میں رکھ رکھاؤ کا کام سوپ آ گیا جہاں چائنیز لوگوں نے ایک نیا پاورفول ریڈیو ٹرانس میٹر بنا لیا تھا جسے کی وہ سپیس میں سگنلز بیچ سکتے تھے تاکہ اگر برمانڈ میں انسانوں کے علاوہ اور بھی کوئی ایلین جیون موجود ہو تو وہ انہیں ریپلائی دے سکے حالانکہ کافی سالوں کے بعد بھی انہیں کوئی ایلین ہونے کا سگنل نہیں ملتا مگر وینجی کو ایک دین ایک آئیڈیا آیا اور اس نے ہمارے سوریہ کو ہی ایک سیگنل ایمپلی فائر کے روپے استعمال کرنے کا سوچا جو کی آس تک کسی نے بھی سوچا نہیں تھا اور اس سیگنلز کو بھیجنے کے آٹھ سال بعد فائنلی انہیں پہلی بار کسی ایلین سب بیٹا کا ریپلائی آ ہی گیا یہاں وینجی جانتی تھی کہ جو اسے ریپلائی آیا ہے وہ ہم انسانوں سے کہیں گنا زیادہ ٹیکنیکل ایڈوانچڈ ایلینز ہو سکتے ہیں اور اگر انہیں پرچھوی کی لوکیشن ملی تو وہ یہاں پر آ انسانوں سے پرچھوی چھین لیں گے مگر یہاں تو وینجی خودی انسانیت سے بھروسک ہو چکی تھی جہاں اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے ویگانک پتا کو مار ڈالا گیا سو وینجی کو لگنے لگتا ہے کہ اب ایلینز ہی ایم انسانوں کو گنام بنا ہمیں صدھار سکتے ہیں اور اس نے میسیج بھیجا کہ ایلینز پرچھوی پر آ کر سب کچھ ٹیک آور کر لیں اور اسی دوران وینجی کی ملاقات ایک بلینئر مائک سے ہوئی جس کے بھی ویچار وینجی سے بہت ملتے تھے اور اس نے وینجی کو چائنا سے نکالا اور یو ایس آ کر دونوں نے ایک نیا سیکریٹ کلٹ شروع کیا وہی مائک یہاں بلینئر تو تھا ہی سو اس نے بڑی بڑی شفز خریدی اور ان پر مہنگے ریڈیو انٹیناز لگائے اور سرکار اور باقیاب انسانوں سے چھوپ انہیں ایلینز سے کمیونکیٹ کرنے لگے جہاں انہوں نے ساری ہی پرچھوی کی جانکاریا ایلینز کو دی کہ یہ گھرہ کیسا ہے انسان کیسے ہیں وہی پریزنٹ میجیک جو کہ تاتی اینا کے ایلینز کی مدد والے اوفر کو چھوڑ کر گھر آ گیا تھا اب تاتی اینا اس کے گھر پہنچ اسے جان سے مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو بھی ویگانک ان کے ساتھ نہیں وہ اسے جندہ چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتے اور یہاں سے جیسا کی ہونا ہی تھا اس سینٹی ایلینز کی ٹیکنولوجی سے وہ پھر سے فٹیج سے گائب ہو جاتی ہے وہیں اگلے ہی دن جیک کی موت کا جاننے کے بعد اب جن کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط لوگوں کا ساتھ دینے جا رہی تھی اور وہ داشی اور ویڈ سے ملو نے ساری ہی سچائی بتا دیتی ہے اور سینٹی ایلینز کے پلان کے بارے میں بھی بتا دیتی ہے مگر داشی کے پاس ایک اور پلان تھا اور وہ کہتا ہے کہ جن انہی میں شامل ہونے کا ناٹک کرے اور اس میٹنگ میں جا پتا کرے یوں سیگریٹ کلٹ کا اہیڈ ہے کون جسے کی وہ انہیں پکڑ اس سیگریٹ کلٹ کو ہی ختم کر دیں گے جو کی پرچھوی کو ایلینز دوارہ کیپچر کرنے میں مدد کر رہے ہیں اور اتنے سارے ویڈینکوں کو مار رہے ہیں وہی پریزنٹ میں مائک بوڑا ہو چکا ہے جس نے کی پچھلے پچاس سالوں سے وینجی کے ساتھ مل شپر ایک بڑا انٹینہ لگایا ہوا تھا اور وہ اسی کا سیگریٹ کلٹ تھا جو کی اب کافی بڑا ہو چکا ہے یہاں مائک پچھلے پچاس سالوں سے انسانوں کی ہر ایک جانکاری انہی سینٹی ایلینز کو بھیج رہا ہے تاکہ پرچھوی کو ٹیک آور کرنے میں انہیں کوئی پروبلم نہ آئے وہی جب ایک بار مائک ایلینز کو انسانوں کی کہانی گھڑنے کی شمتہ کے بارے میں بتا رہا تھا تو ایلینز ہی یہاں سے جان پاتے ہیں کہ انسان بڑی ہی آسان اسے جھوٹ بول سکتے ہیں وہی جھوٹ بولنے جیسا کونسیپٹ ایلینز کے جیون میں تو کبھی تھا ہی نہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ تو کبھی ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے اور وہ انسانوں پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے تو اب وہ مائک کو ریپلائی دینا ہی بند کر دیتے ہیں تو وہیں جن پولیس کے کہنے پر اب ایلینز فولوورز کی میٹنگ میں چلی جاتی ہے جہاں اس کلٹ کی فاؤنڈر اب سٹیج بر آتی ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ وینجی ہی تھی جو کہ اب بوڑی ہو چکی ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ کیسے انسانوں سے کہیں اچھے سینٹی ایلینز ہونے والے ہیں جو کہ پورے چار سو سال بعد یہاں پرچھوی پر پہنچ جائیں گے اور تب تک ان سبھی کو مل کر پرچھوی کو ایلینز کیلئے تیار کرنا ہے انسانوں کو طاقتور ہونے سے روکنا ہے ان کی ویگانک پریگتی کو نشٹ کرنا ہے تاکہ وہ ایلینز سے زیادہ طاقتور نہ ہو جائیں اب میٹنگ چل ہی رہی تھی کی پلان کے نسار پولیس جن کے میسز دینے پر میٹنگ پر اٹیک کر اب سبھی میمبرز کو ریشٹ کرنے لگتی ہے جس بھی شتاتیاں نہ دیکھ پاتی ہے کہ پولیس جن کو الگ نکال رہی تھی یعنی کہ اسی نے انہیں دھوکا دے ان کی لوگیشن پولیس کو بتائی ہے سو وہ ان پر کھولیا چلا بھاگنے لگتی ہے اور اسی بیچ وہاں بھاگ دڑ مت جاتی ہے حالانکہ پولیس نے وینجی اور کافی ساری کلٹ میمبرز کو ریشٹ کر لیا تھا تو وہیں داشی نے جن کو بھی بچا لیا تھا مگر اسی بیچ تاتیاں نہ وہاں سے بچ کر بھاگ گئی یا انٹورگیشن سے وہ جان پاتے ہیں کہ مائی کبھی بھی اپنی شپ سے ایلینز سے کنٹریکٹ کر سکتا ہے اور وہ شپ انٹرنیشنل ووٹرز میں ہے تاکہ کوئی بھی دیش اس پر حملہ نہ کرے سو انہیں کسی طرح سے اس شپ کو تباہ کر وہاں کا سارا ڈیٹا نکالنا ہوگا تاکہ وہ پتا کر سکے کن لوگوں نے انسانوں کے بارے میں کیا کیا ایلینز کو بتا دیا ہے سو اووگی کو پھر سے اپنے نینو ایلیمنٹ کو ڈیولپ کرنے کو کہتے ہیں اور اسی سے اب وہ شپ کو نشٹ کریں گے جہاں ان کا پلین کام بھی کرتا ہے کیونکہ یہ ایلیمنٹ انویزیبل ہونے کے ساتھ ہی کافی زیادہ مضبوط تھا اور اب وہ شپ کے ساتھ ساتھ اندر رہنے والے لوگوں کو بھی ٹکڑوں میں کاٹ دیتا ہے جہاں حالا کی مائی کڈیٹا نشٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر اس سے پہلے ہی وہ بھی کٹ کر مارا گیا تھا اور سیکیورٹی ٹیم فائنریلی سارا ڈیٹا پائے ہی لیتی ہے وہیں اب ڈیٹا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے ہی سینٹی ایلینز خود ہی ڈیٹا کو ریڈیبل بنا دیتے ہیں اور ویڈ اور جن اب وہیں ہیل میٹ پہن پھر سے وی آر میں چلے گئے تھے اور وہاں انہیں سینٹی ایلینز بتانے لگتے ہیں کہ کیسے انہیں سامیہ کے ساتھ انسانوں سے ڈر لگنے لگا انہوں نے انسانی تھیاس سے پایا کہ کیسے ہزاروں سالوں سے انسان ایک دوسرے پر ہی حملہ کرون پر راز کرتے ہیں وہ جھوٹ لالچ کپٹ ان جیسے کونسیپٹ رکھتے ہیں اس کے علاوہ انسانوں کا دیماغ کافی ہی تیجی سے کام کرتا ہے اور اپنے اوپر خطرہ آتے دیکھ وہ کسی بھی مشکل کا حل دھونڈ نکالتے ہیں جہاں پچھلے پچاس سالوں میں ہی انسانوں نے ایلینز کی امید سے بھی کہیں گناہ جیزا ترقی کر لی ہے اور جب چار سو سال بعد تک ایلینز پرچھوی پر لینڈ کریں گے تب تک شاید انسان سینٹی ایلینز سے کہیں گناہ جیزا تاکتور ہو چکے ہوں گے تو وہیں ایلینز فیجیکل روپ سے ابھی پرچھوی پر پہنچے ہی نہیں ہیں سو سینٹی ایلینز نے ایک نئی ٹیکنولوجی بنائی ایک ایلین اے آئی سے بنا سوپر کمپیوٹر جو کی پرچھوی جیتنے پلینٹ کو آرام سے چاروں اور سے گھیر سکتا ہے نیموں کا ٹوٹنا ویگینکوں کا عجیب و غریب نمبروں کو دیکھنا اور جن کو آسمان میں سٹارس کی فلیکرنگ کا دیکھنا یہ سب کچھ وہیں ایلین اے آئی کر رہی تھی جو کی پرچھوی پر ہر اور فیلی ہوئی ہے اور اسی کی مدد سے سینٹی ایلینز سیکڑوں لائٹیرز دور ہونے کے باوجود پرچھوی پر ویگینک ہو جو کو بند کروانا شروع کر دیا اور جو ویگینک ان کی بات نہیں مانتے وہ انہیں مروا دیتے ہیں تاکہ انسان کبھی بھی ٹیکنولوجی کی معاملے میں ان سے آگے نہ نکل سکے اور یہاں سے اب ایلین اے آئی ہر اور سے خود کو ویزیبل کرتی ہے جہاں پرچھوی کے چار اور سبھی لوگ ساف ساف اسی ایلین اے آئی کو دیکھ پا رہے تھے جس میں کی ایک آنکھ بھی بنی ہوئی تھی چو کی ایک اشارہ ہے کہ ایلین سب کچھ ساف ساف دیکھ پا رہے ہیں اور یہاں سے جن اور ویڈ اب ہیلمیٹ اتار باہر دیکھتے ہیں کہ کیسے پوری ہی دنیا بھر میں کوہرام مچ چکا تھا ہر اور میں سے جس آنے لگتے ہیں کہ انسان کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں اور ہر اور ایلینس کا اے آئی سوپر کمپیوٹر ہے جو کی جو چاہے انسانوں کو دکھا سکتا ہے اور اب یہاں سے ہر کوئی جان چکا تھا کہ ایلینس پرچھوی پر آ رہے ہیں اور وہ پرچھوی کے سائنس کو ختم کر یہاں کے ویڈیا نکو کو مار دیں گے تاکہ کبھی بھی انسان ان کے برابر نہ پہنچ پائے سو پولیس اور آرمی اب سڑکو پر ادھر آتی ہے تاکہ ستھی تھی کابو میں آ سکے وہی یو این ایک سپیشل میٹنگ بلاتا ہے تاکہ سبھی دیش میل ان آنے والے ایلینس سے لڑنے کی تیارے کر سکے وہیں چوکی انہیں آنے میں ابھی چار سو سال بچے ہوئے تھے تو تب تک انسان لڑنے کی تیارے کر سکتے ہیں وہیں داشی اور جین اب وین جی کو کہتے ہیں کہ وہ انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے مگر وہی ہار نہیں مانیں گے اور یہاں سے ویڈ اب دنیا بھر کے بچے ہوئے مہان ویگینکوں کی ایک ٹیم بناتا ہے تاکہ وہ ایلینس سے لڑنے کو تیار رہ سکیں وہی انہیں انہیں ایلینس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا تھا کہ وہ ہوتے کیسے ہیں ان کی لائف فرم سروائیو کیسے کرتی ہے اور وہی انرجی کے لیے کھانا کیا کھاتے ہیں سو ویگینک سو جاؤ دیتے ہیں کہ کیوں نہ وہ اپنا ایک پروب اسی ایلین شپ کی اور بھیجیں جو کی پرچوی پر آ رہے ہیں اور ان کا پروب راستے میں ان ایلین کی شپ سے ٹکرا جائے گا جہاں کئی مہینوں کی مہنت کے بعد فائنلے جن کی لیڈرشپ میں ویگینک کیسا پروب بنا ہی لیتے ہیں جو کی لائٹ سپیڈ کے اسپاس ٹریبل کر پائے گا مگر اس میں کوئی انسان جا نہیں سکتا ورنہ اس کا ماس بڑھ جائے گا وہیں یہ پروجیکٹ کافی ہی مہنگا پڑھنے والا تھا اور کافی سارے سنسازن بھی خرچ ہوں گے مگر ابھی کے لیے تو انسان اپنا سب کو جھوکر بھی خود کا استیتو بچانا چاہتے تھے اور فائنلے ویڈ کو آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ وہ اس پروب میں کسی انسانی برین کو رکھیں جو کی اس ایلین شپ سے ٹکرا ان کا سارا ہی ڈیٹا پرچوی پر واپس بھیج دے مگر اس کے لیے وولنٹیئر کون کرے گا چونکہ انہوں سے ویڈین کی بوڈی سے اس کا برین نکالنا ہوگا اور یہیں سے ویڈ کو ویڈ یاد آتا ہے دراصل ویڈ کو کینسر ہے اور وہ کچھ ہی مہنوں میں مارا بھی جائے گا سو ویڈ ویڈ کو انسانیت کی خاطر اس ایکسپریمنٹ میں شامل ہونے کو کہتا ہے اور ویڈ اس کے لیے مان بھی گیا تھا اور اب یہاں سے پلین کے انسار ویڈ کے برین کو باہر نکال اسی پروب میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس پروب کو سپیس میں لونچ کر اب وہ اسی سپیس شپ کی اور بڑھ رہا تھا کہ آخری وقت پر اب وہ پروب راستہ بھٹک جاتا ہے یعنی کہ انسانوں کا یہ مشن فیل رہا اور اب ویڈ کا برین اینڈلیس سپیس میں گھومتا رہے گا سو یہاں سے ویڈ دوسری اپشن پر کام کرنے لگتا ہے اور ایک ملیٹری اوفیسر راج ورما کو سپیشلی انڈیا سے بلاتا ہے جس کے کی لیڈرشپ میں انسان اب چاند پر ایک بیس بنا ایلین سے لڑنے کی تیاریا کریں گے وہ وہیں تاتیانہ اور وینزی اب دونوں ہی ایلین سے آنے والے کسی بھی سگنلز کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ انسانوں کو روک سکے تو دوسری اور داشی اب سول کو لے کر یون کے ایک سیکریٹ میٹنگ میں پہنچتا ہے جہاں وہی ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ایلین اے آئی کے پچھوی پر موجود ہونے سے وہ جو کچھ بھی کرنے والے ہیں وہ سب کچھ ایلینز کو پتا چل جائے گا وہ کوئی بھی ویپن بنا لے وہ ایلینز اے آئی سے دیکھ پہلے ہی انسانوں کی چال کا پتا کر لیں گے مگر کافی ریسرچ کے بعد کچھ ویگیانکوں کو فائنلی اس ایلین اے آئی کی ویکنیس مل ہی گئی دراصل یہ آئی صرف اوبجورو ہی کر سکتی ہے انسانوں کو کچھ بھی دکھا سکتی ہے مگر انسانوں کے دماغ میں جھاک نہیں سکتی سو انسانوں کے پاس ابھی کے لیے ان کے سب سے بڑی طاقت ان کا برین ہے اور اسی کے لیے دنیا بھر کے سرکاروں نے مل ایک نیا پروڈیکٹ وال پیسر شروع کیا ہے جس میں کی پوری ہی دنیا بھر کے تین سب سے انٹیلیجنٹ انسانوں کو چُنا گیا ہے جن کے ایک پاس انلیمیٹیڈ اور چھوٹی ہوگی وہ کبھی بھی سرکاروں سے کوئی بھی ریسورسز مانگ سکتے ہیں ان کا ہر ایک اوڈر بینہ کسی کنڈیشن کے پورا کیا جائے گا جہاں ان تین سپیشل لوگوں کو صرف ان ایلینز کو ہرانے کا پلان بنانا ہے اور اسے ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے وہیں وہ اس پلان کو کسی کو بھی نہیں بتا سکتے جو کہ پھر وہ ایلین یائیز کے بارے میں جان جائے گی اور ان تین سپیشل لوگوں میں تیسری نمبر پر سول کو چُنا گیا تھا جو کہ یہ قابل فیڈیششٹ ہے جہاں یہ تینوں قانون سے اوپر ہیں ان کے لئے کوئی سرحد نہیں یہ جو بھی مانگیں گے ہر دیش کی سرکار کو ویسا ہی کرنا ہوگا وہ بھی بینہ کوئی سوال پوچھے جہاں انہیں آنے والے سالوں میں اس ایلینز کو ہرانے کا پلان بنانا تھا تو وہیں آخر میں داشی اب جن اور سول دونوں کو یہ کیسی جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں کافی سارے بگس تھے اور وہ کہتا ہے کہ بے شک سے ایلینز ہم انسانوں کو بگس سمجھتے ہیں مگر انہیں پتا نہیں ہے کہ ہم انسان اپنے استیتو کے لڑائے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اسی تھریلنگ اینڈنگ کے ساتھ تھری بوڑی پروبلام اس سیریز کا پہلا پورا سیزن یہیں ختم ہو جاتا ہے وہیں جب ایلینز پرچھوی پر آئیں گے تب کیا ہوگا وہ کہانیز کے دوسری سیزن میں کنٹینیو ہوگی تو پہلا سیزن آپ کو کیسا لگا کومنٹس میں جرور سے بتائیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی ایسی ہی سائی فائی ویڈیوز کے لئے تھینک یو